یہ جادو کے ذریعے سے وہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ کے بغیر کسی کو نکتہ نہیں پوچھا یہ بات یاد رکھنا ہے یہ آیت میں پوری وضاحت کے ساتھ بات آگئی کہ جادو کے اندر خودی سے کوئی تحطیر نہیں ہے جادو خودی سے اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ کے مطابق جو ہے جادو اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ وہ چیز خریدے جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے یہ لوگ جو جادو کا علم جو سیکھے اس کو خرید نہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز سیکھ رہے ہیں جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا جادو کے علم سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بیش ڈالے اپنے آپ کو بیش ڈالے کیا ان کے پاس سمجھ نہیں ہیں یہ سوچ نہیں ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر اسو جو میں فرمایا اس آیت کے اندر بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہو گئی کہ جادو برحق ہے جادو کی حقیقت ہے جادو ہے اب یہ اتنی کھلی آیت آنے کے بعد میں وہ لوگ جادو سکھاتے تھے اللہ بول رہے ہیں وہ بول رہے کہ جادو کا انکار کرنا قرآن کے خلاف ہو اسی طرح سے اب آئیے ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا ان لوگوں سے پیرون اور اس کی قوم سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب حق تمہارے سامنے آ گیا جب حق تمہارے سامنے آ گیا تو اب تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے آسیہرن ہادا کیا یہ جادو ہے کہ یہ جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی آگے کیا فرما رہے ہیں جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو کون؟ جادوگروں نے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ رکھا فیرون نے جب فیرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید لے توحید کی دعوت دینے کے لئے گئے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس نے انکار کر دیا فیرون کو فیرون نے اس کا انکار کر دیا کہ میں ہی رب ہوں انا ربکم العالی اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں عالی رب ہوں اور تمہارا رب کون ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تو اس نے کہا نہیں میرا رب جو ہے جو زمین و آسمان کا مالک اس طرح سے بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف بلایا تو اس نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ کے حکم سے موجزہ بتائے ہاتھ بازو میں ڈال کر کے نکالا ہاتھ سفید تھا تو یہ موجزہ دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے لہٰذا ہم جادوگروں کو بلائیں گے اب ان کے سامنے تمہارا مخاتم سے مخابلہ ہوگا تو دنیا بل کے جادوگروں کو پیرون نے بلائیا پیرون بلائیا اس کے بعد میں مخابلہ ہوا تو وہی پر یہ بات ہو رہی ہے جب انہوں نے اپنی رسی یعنی جادوگروں نے اپنے رسیوں کو اور لاتھیوں کو دالا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ رسیاں اور وہ لاتھیوں دوڑ رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں یخیلو الیہ من صحرہ من حافظ وہ قیال پیدا ہوا وہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا لگا کہ وہ رسیاں اور سامپ دوڑ رہے ہیں تو اسی آیت کو لے کر کے اس کا انکار کرنے والے جادو کا انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہم تھا موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ ان کو ایسا لگا کہ رسیاں اور سامپ جو ہے رسیاں اور راتھیوں دوڑ رہے ہیں لہٰذا جادو نہیں ہے لہٰذا جادو نہیں ہے اس کے بعد ایک آیت کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرم ان کے آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ان کی آنکھوں پر جادو کیا گیا کس کی موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کیا اس آیت کو وہ جو ہے قبول کرتے ہیں جو انکاری ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں پر جادو کیا گیا لہذا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا بھائی جادو جس پہ کیا جاتا اسی وہ آدمی ہی متاثر ہوتا یہ نہیں کہ جادو جو ہے یہاں پر ایک آدمی پہ کی ہے سب کو سب کو سب متاثر ہونا ضروری نہیں ہے تو اس طرح سے جادو آنکھوں پہ کرو یا کس پہ کرو آپ جادو کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے جو بھی ابھی پیش کیا ہے یعنی جو رسیاں جو لاتیاں تم نے ڈالے اور یہ جو دوڑ رہے ہیں تو تم نے جو پیش کیا یہ جادو ہے موسیٰ علیہ السلام کے زبانی کہ تم نے جو پیش کیا وہ جادو ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ابھی بے اثر بنا دے گا کیا فرمایا ابھی اس کو بے اثر بنا دیں گے دیکھنا تم تمہارا جو جادو کا کرشمہ جو تم دکھائے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بے اثر کر دے گا دیکھنا تم یہ چیلنج کر رہے موسیٰ علیہ السلام اور بے شک اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو بسننی کرتے یہ فساد برپا کرنے کے لئے جادوگر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا جادوگروں کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا کچھ جو ہے نقصان پہنچتا ہے اللہ کی منشا سے ورنہ وہ جو چاہتے وہ نہیں ہوتا یہ یقین رکھئے یہ یقیدہ رکھئے یہ یقیدہ رکھئے جادو ہوتا ہے برحق ہے لیکن وہ خودی سے اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا منشا نہ ہو اللہ کی مرضی نہ ہو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے اللہ اپنے حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے چاہے مجرمین ایسا چاہیں یا نہ چاہیں یہ سورہ یونوس آیت نمبر ایک ایسی اور بیسی کی آیتی ہیں ایک اور آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کی اس آیت سے بھی ہمیں پتا چل گیا کہ جادو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے جب وہ رسیاں اور وہ لاتھیاں جو جادوگروں نے ڈالے وہ حرکت کر رہے تھے وہ دوڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا ذرا ڈر گئے ڈر کے ذرا پیچھا تھوڑا سا جو آیتوں میں بات آتی تفسیر میں ذرا سا پیچھا ہٹ کے ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخب انکا انت اللہ اللہ تم ہی آلا رہو گے تم ہی اولا رہو گے درو نہیں موسیٰ درو نہیں تو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ درنا نہیں بے شک غالب آپ ہی رہیں گے آپ ہی غالب آپ کو ہی کامیابی ملے گی آپ کو ہی غلبہ عطا ہوگا اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس سے جو ہے زمین پر ڈال دیجئے جو اسا موسیٰ علیہ السلام کا جو موجزے کے طور پر جو اسا ان کے پاس ہوتا تھا وہ ایک موجزہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سادر کر دیتے ہیں جیسا کہ جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے بارہ قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ تمہارا جو اسا ہے جو لکڑی ہے جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پر مارو تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اس لاٹھی کو مارا تو پتھر سے بارہ چشمیں نکلے ہر قبیلے کے لئے الگ الگ چشمہ یہ موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور قبیلے کے لئے ایک چشمہ نکلا اس سے وہ لوگ پانی پی کر کے سہراب ہوئے سمجھے تو یہ موجزی کے طور پہ جو ہے وہ اسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اللہ تعالیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ حکم دیئے کہ اس کو دالو تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ لاٹھی وہاں پر ڈال دی تو اللہ کے حکم سے وہ بڑا ازدھا بن گیا اور ان کے تمام جادو کو جو ہے وہ نکل گیا وہ جادو کو نکل گیا جو ابھی رسیاں لاٹھیاں ہوتا لے تھے وہ نکل گیا وہ نکلنے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو جادو گر جو ہے بڑے پریشان ہو گئے بڑے پریشان ہو گئے بلنا جو ہیں وہ مقلوب ہو گئے وہ ناکام ہو گئے ان کے سامنے مقابلہ تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا جیت دے دی اور ان کو جو ہے ہار کا سامنہ کرنا پڑا اور شرمندگی محسوس ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ جادو گر کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے انہوں نے اللہ پر ایمان لے آیا تمام جادو گروں نے ایمان لے آیا سجدے میں گر گئے سجدے میں وہ لوگ گر گئے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایمان لانے کے بعد میں جو ہے فیرون نے جو ہے بہت ان کے ساتھ جو ہے سختی کی ان کے جو ہے ہاتھ اور پیر جو ہے وہ کاتے گئے یہ برحال یہ بڑا واقعہ ہے تو یہاں اس آیت سے بھی ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہے جادو ہے جادو ہے اسی طرح سے اب ہم قلعوذ برب الفلق جو پڑھتے ہیں سورہ سورہ نمبر ایک سو تیرہ قرآن کا جو ہے ایک سو تیرہ نمبر کا سورہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ کہی دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانت تاریخی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے رات کی تاریخی سے بھی جو ہے جب جگہ داخل ہو جاتی ہے تو اس کی بھی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا فرمایا اور ان جادوگر عورتوں سے جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھوکتی ہیں یہ کھلا اس میں ذکر آتا ہے ان عورتوں سے جادوگر عورتوں کا ذکر آیا جو دھاگوں پر جو ہے جادو پڑھ کر پھونکتی ہے اور اس میں گرہیں لگاتی ہے گرہ دالتی ہے یہ گرہ دالتی ہے اور حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے یہ سورہ پلخ سورہ نمبر 113 تو اس میں بھی جو ہے اس سورت سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جادو اب ہم دیکھتے ہیں ویسے بہت سی آیتیں ویسے جادو کے دلالت پر بہت سی آیتیں ہمیں ملیں گی لیکن یہ سمجھدار کے لئے کافی ہو جاتی ہیں اگر زیادہ ہم قرآن کے آیتیں بیان کرتے جائیں گے تو وقت جیسے میں جائے گا تو اس کے بعد میں اب ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں احادیث نبویہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوار آپ کے حادیث سے جادو کی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ حدیثوں کے دلیے سے بھی ہم دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے حدیث حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ پنو ذریخ سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی جس کا نام لبید بن العاصم تھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا نبی پر جادو ہوا تو میں اور آپ جو ہے وہ بھی بچ نہیں سکتے جادو اگر اگر اللہ نے چاہا تو ہمارے اوپر ہونا کوئی بڑی مشکل بات نہیں بڑی آفہ نہیں چاہتے کیونکہ نبی جیسی ہستی نبی جیسی سخصیت نہ ان سے پہلے پیدا ہوئی نہ خیامت تک ان کے بعد ان جیسی ہستی پیدا ہوئی ایسی سخصیت جادو کا اثر ہوا تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلا کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا اس جادو کے اثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا کہ ایک خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کرتے اور بیوی کے پاس جا نہیں جاتے لیکن آپ سمجھتے کہ میں گیا کسی اپنی بیوی کے پاس میں گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوتے تو اتنا ہی خیال اتنا ہی اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا تو یہ معاملہ جو ہے چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن یعنی ایک کیا ایک رات میں میرے پاس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا خبول کر لی ہے میرے پاس دو آدمی آئے تھے میرے پاس دو آدمی آئے تھے جب میں سویا ہوا تھا جن میں ایک میرے سر پا سر کے خریب اور ایک میرے پاؤں کے خریب میں بیٹھا اور ایک نے ایک سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا اس کو کیا ہوا اس آدمی کو کیا ہوا دوسرے نے کہا کہ اس پر اس کو جادو کیا گیا اس کو جادو کیا گیا تو دوسرے نے کہا پہلے نے کہا کہ کس نے جادو کیا کہا کہ لبید بن آزم ایک یہودی ہے اس نے کیا پھر پوچھا گیا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی بالوں اور خجور کے خوشے کے علاق میں جو ہے یہ جادو کیا گیا اب اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ وہ جادو کہاں رٹھا گیا ہے تو اس نے کہا کہ بیر ذروان ایک ذروان نام کا ایک گوہ تھا ایک باولی تھی ایک گوہ تھا اس میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ اس کوئے کے پاس گئے اور پھر واپس آگئے کوئے کے پاس گئے اور واپس آگئے تو پھر جو ہے فرمانے لگے آیا عائشہ اس کا پانی انتہائی صرف بڑا لال ہو گیا تھا وہ کوئے کا پانی جو تھا بڑا لال ہو گیا تھا سرخ ہو گیا تھا انتہائی سرخ ہو گیا تھا اور جو ہے اس کی کھجور ایسے تھے کہ شیطان کے سر کے جیسے جس طرح شیطان کا سر ہوتا ہے اس کے کھجور کے جو پتے تھے اس کے دلف کے جو پتے تھے وہ شیطان کے سر کے جیسے معلوم ہو رہے تھے یعنی انتہائی بد شکل تھے بال شکل تھے تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی شاہ سٹیخہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے جادو کمیں سے نکالا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیں سے آپ نے جادو کو نہیں نکالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے آفیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مجتلا ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور وہ نکال کر کے زمین میں دبا دیا گیا یعنی اس کو جو ہے زائع کر دیا گیا تو جب اس کو اس جادو کو زائع کرنے کے بعد ایک روایت میں آتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس کرنے لگے جیسا جکڑے ہوئے انسان کو آزاد کر دیا انسان کو جو ہے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے تو وہ کیسا فیل کرتا جب اس کو جو ہے وہ زنجیروں سے اس کو جو ہے آزاد کر دیئے تو بلہ بڑا سکون محسوس کرتا اس طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام جو ہے محسوس کرتا یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے ان کی لانت ہو لبید بن عاصم جو ان سب سے بڑا جادوگر تھا ان سب میں یعنی یہودیوں میں سب سے بڑا جادوگر تھا یہ یہ باپ پہ ہوئی تھی کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا تو اس کو تین درہم دیے جائیں گے تین درہم کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ایک روایت میں آتا کہ جادو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ان کی بیویوں کے قریب نہ جائیں بیوی کے قریب نہیں جانا اس نیے سے کیا گیا ایک روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا جادو کے ذریعے سے قتل کرنے کا ارادہ تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے جیسا کہ کہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اتنا ہی ہوتا جادوگر جو چاہے وہ نہیں ہوتا نبی تھے نبی کو آزمانہ بھی تھا اللہ کو تو اسی لئے نبی ورنہ نبی کے اوپر جادو ہونا کوئی ضروری چیز نہیں نبی کے اوپر جادو کا اثر ہونا ضرور نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ انسانیت کو اپنی جو ہے اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جادو ایسی خطرناک چیز ہے کہ کسی پر بھی وہ اثر انداز ہو سکتا ہے رنمیاری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تو آج جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں پھر بھی جو ہے یہ میرے اوپر اس طرح سے اثر ہوا ہے ایسا کیوں تو بھائی اب اس کے لئے یہاں پر کوئی جو ہے غزر ہم نہیں رکھ سکتے کہ بھائی میں اتنا پابند ہوں میرے اوپر کیوں ہے نبی سے زیادہ پابند نہ کوئی پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی مدد کتنے دن تک تھی یہ جو ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کوئی چالیس دن کہتے کچھ کچھ دن کہتے تو بہرحال کوئی چھے مینے بھی جو ہے ذکر کر دے تو بہرحال جتنے بھی دن تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا اس سے صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھول جاتے تھے کہ میں کام کیا یا نہیں کیا کوئی کام کرتے تھے لیکن سمجھتے کہ میں نہیں کیا یا پھر نہیں کرتے تو سمجھتے کہ میں نے کام کیا ہے پس اتنا ہی ہوتا تھا لیکن آپ کے دماغ پہ آپ کے ذہن میں آپ کے دین میں آپ کی جو ہے وہی پر کوئی اثر نہیں پڑا نبی پر جو بھی وہی ہوتی تھی وہ پوری طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دیتے تھے صحابہ اکرام کو ایسا نہیں کہ وہی آئی ہے یہ جادو کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صحیح بیان نہیں کی ہو آیت ایک اتری اور دوسری آیت آپ نے پڑھائی ایسی بات دین کے معاملے میں کوئی آپ پر اثر انداز نہیں ہوا دنیاوی معاملے میں صرف یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ بی بی کے پاس گئے ہیں لیکن آپ سمجھتے کہ میں نہیں گیا اگر نہیں گئے ہیں تو سمجھ میں ایسا خیال آتا کہ میں گیا ہوں تو اتنا ہی تھا ورنہ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز نہیں ہوئی یہ تھا اب اس اعتراض کا بھی کچھ جواب انشاءاللہ ہم دیتے چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسا ہو سکتا جو جادو کا انکار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ہے اس حدیث کا انکار کرتے ہیں متدائین وہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رسالت پر نقص ہے رسول اور نبی پر جادو ہونا یہ ان کی رسالت کے لیے اور ان کی نبوت کے لیے یہ نقص ہے یہ غلط ہے نہیں ہو سکتا یہ نبی پر جادو کیا بات ہے ایسا کیسا نبی اللہ کے نبی ہیں رسول ہے خاتم النبین ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں امام ہیں ان پر جادو کیسا ہو سکتا ولا ہوئی نہیں سکتا تو یہ جو ہے اس کا جو ہے کوش جواب جو ہے المارزی رحمت اللہ علیہ الماظری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مبتدئین نے یعنی مبتدئین یعنی جو بیدتی لوگ جو ہیں انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا اس حدیث جو جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ حدیث منصب نبوت کی توہین ہے نبوت اور رسالت کی توہین ہے اگر جادو کا اثر نبی پر ہوا تو یہ نبی کی توہین مانی جاتی لہٰذا جو ہے جادو نہیں ہے اس میں شکوک اور شباعت پیدا کرتی ہے اس نے جو ہے نبوت میں شک اور شباعت پیدا کر سکتی ہے لہذا اس حدیث کو نہیں لینا چاہیے یہ حدیث نہیں ہے اس طرح سے حدیث کا انہوں نے انکار کیا اور اسے درست ماننے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا ہو کہ جبریل علیہ السلام آئے ہو اگر ایسا اثر ہوا ہے جس طرح کہ حدیث میں بیان کیا گیا نبی نے یہ کام کیا اور سمجھا کہ میں نے نہیں کیا تو یہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے اگر جادو کا اثر ہوا تو اگر جبریل علیہ السلام آئے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خیال ہوا کہ جبریل نہیں آئے حالانکہ وہ آئے تھے اور یہ کہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ جو ہے وہی نہیں ہوئی وہی نہیں ہوئی لیکن جو ہے یہ نبی پر اپنی طرف سے کچھ بات وہ درہ طرح طرح سے یہ شک گمان پیدا ہو سکتا ہے لہذا یہ جادو کا انکار سرے سے انکار ہی کر دو ماں بلائی ختم تو یہ نبوت کے نبی پر جو ہے جادو نہیں ہو سکتا اور یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام پر تمام انبیاء کی اگر آپ جو ہے سیرت پڑھیں گے تو ہر نبی کو بیماری لاحق ہوتی تھی کسی نہ کسی خسم کی بیماری کسی کو بخار ہوئی کسی کو سردرت ہوا کسی کو پیٹ میں درت ہوا کسی کو تکلیف ہوئی حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے بیماریاں لاحق ہوئی تکلیف ہوئی آپ کو جو ہے آپ کو بھی جو ہے بخار کی شدت ہوئی اسی طرح سے آپ جو ہے حضرت کیا نام حیوب علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام جو ہے جو بیماری ہوئی وہ مشہور ہے اتنی بڑی بیماری تھی سب کچھ ان سے چھوٹ گیا ان کی اولاد ان کی بیمیاں سب کچھ جو ہے چھوڑ کے سلے گئے لیکن جو ہے انہوں نے صبر کیا بڑی استقامت کے ساتھ جو ہے انہوں نے صبر کیا تو بعد میں اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی تو نبیوں کو بھی جو ہے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو یہ جادو بھی ایک قسم کی بیماری ہے یہ روحانی بیماری ہے اللہ کے آستے کچھ کرو یہاں اللہ کے آستے بیماری ہے بیماری ہے جو ہے جو ہے جو ہے